ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چانل آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسا سیلیوشن جس سے آپ چاندی کے برتنوں کو اچھے سے ساف کر سکتے ہیں اور یہ کڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کڑے کتنے کالے ہو رکھے ہیں کٹوری ہے میرے پاس یہ چاندی کی ہول مارک کٹوری ہے پھر بھی کالی ہو گئی ہے اسے ساف کرنے کے لئے نیبو چاہیے نمک چاہیے اور چاہیے بیکنگ سوڈا صرف یہ تین چیزوں سے آپ اسے اچھے سے ساف کر سکتے ہیں پانی کو میں نے بوائل کر لیا ہے اچھے سے ڈیڑھ گلاس پانی لیا ہے اسے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں ملاؤں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ ایک چمچ نمک اس میں ڈالوں گی اور اس میں اچھے سے مکس کروں گی ہم اس میں بیکنگ سوڈا اس لئے ہی use کر رہے بیکنگ سوڈا بہت جلدی سے کلین کر دیتا ہے چاندی کی چیزوں کو جائے وہ جولری ہو جائے وہ برتن ہو تو ڈیڑھ چمچ بیکنگ سوڈا اس میں ڈالا ہے میں نے اور آدھا نیبو اس میں ڈالنا ہے تو آدھا لیمن آپ اس میں سکویز کر کے اس اچھے سے مکس کر لیجے گا اس solution میں آپ جب برتنوں کو ڈالیں گے یا جولری کو ڈالیں گے تو آپ کو اسے پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہوگا پانچ منٹ بعد آپ جب اس میں سے نکالیں گے اپنی جولری کو تو وہ بلکو ساف ہو چکی ہوگی ایسا نوملی میں اپنے چاندی کے برتن اور چاندی کے جولری کو ساف کرنے کے لیے کرتی ہوں جس میں محنت بھی زیادہ نہیں لگتی اور ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس میں یوز کرنے والی چیزیں بھی ہمارے گھر میں ہی اویلبل ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ solution تیار ہو چکا ہے گرم گرم پانی میں میں نے یہ کڑے ڈال دیا ہے اور کڑے ڈالنے کے بعد میں اس میں کٹوری رکھوں گی کٹوری میں آدھی ہی رکھوں گی تاکہ نیچے کا portion اس solution میں رہے اور اوپر کا نارے بعد میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکیں گے یہ کتنا گندر طور کتنا ساف ہوا ہے تو میں نے اسے کٹوری کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا ڈپ کیا ہے کٹوری بہت زیادہ کالی ہو رکھی ہے کیونکہ یوز میں نہیں آ رہی تھی اور رکھے رکھے بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے اور اب یہ اچھے سے ڈپ ہو گیا ہے اس میں دیکھئے ایک اور پیر کڑے کا ہے میرے پاس اس میں سے ایک کڑے میں اس میں ڈالوں گی تاکہ آپ بعد میں ڈیفرنس دیکھ سکیں گے پانچ منٹ رکھنے کے بعد میں نے اسے دیکھا تو یہ دیکھیں کڑے بلکو ساف ہو چکے ہیں ایک دم چمک رہے ہیں پہلے کتنے کالے ہو رہے تھے اب ایک دم وایٹ ہو چکے ہیں کڑے اور اسے رگڑنا بھی نہیں پڑا اچھے سے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی بس اس میں چھوڑ دیا تھا کٹوری کا نیچے کا حصہ بلکو ساف ہو گیا ہے اوپر سے یہ ابھی بہت کالی ہے کیونکہ میں نے اسے آدھا ہی ڈپ کیا تھا دکھانے کے لیے آپ کو کیا ڈیفرنس ہوگا اور کیسے ساف ہوا ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کڑے بلکو ساف ہو گئے ہیں دونوں دوسرا پیر میں نے ایک کڑا ڈالا تھا دوسرے پیر کا تاکہ آپ بعد میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں پانی بہت گرم ہے چمج سے میں اسے اٹھا لوں گی اور یہ دیکھئے کتنا ساف ہو چکا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس دونوں کڑوں میں وہ والا کتنا کالا ہے یعنی کہ کتنا گندہ ہو چکا تھا یہ اور یہ سپ ڈپ کرنے سے اتنا ساف ہوگا اگر آپ اسے رگ اٹھتے ہیں تھوڑا سا برش سے کسی بھی آپ یوز جو آپ کی یوز میں آرہا برش اس سے تھوڑا اور رگ رہیں گے دیزائن کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا برش کر سکتے ہیں ویسے صرف رکھنے بھر سے یہ ایک دم ساف ہو گئے ہیں وائٹ ہو گئے ہیں کٹوریا دیکھیں آدھی ہی ساف ہوئی ہے نیچے کی طرف سے جو بھاگ ڈوبا ہوا تھا اس سلیوشن میں وہ ہی بھاگ ہوا ہے ساف اوپر کا ایک دم کالا ہی ہے ویسا کا ویسا تو میں اسے اسی بچ ہوئے پانی سے ساف کروں گی برش سے رگر رگر کے ساف کروں گی اگر میں اسے رگر کے نہ بھی ساف کرنا چاہوں تو میں اسے دوبارہ ڈپ کر سکتا ہوں تو بھی یہ ساف ہو جائے گا لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہے سلیوشن کتنا اثر کرتا ہے تو اب یہ بلکل ساف ہو گئی ہے اسی پانی سے میں نے رگر کے ساف کیا اس کو دیکھو یہ بلکل کتنی کالی تھی اور یہ کتنی سفید ہو چکی ہے اسے اور اچھے سے بھی میں ڈپ کر کے رکھ دوں اگر پانچ منٹ تو یہ پوری کڑوں کی طرح ہی ساف ہو جائے تو اب یہ کڑے دیکھیں آپ بلکل ساف ہو گئے ہیں تو ایسی ہی آپ اپنے گھر کی جولری یا برتن ساف کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں Thank you so much